پاکستان تحریک انصاف کا 13 اگست کا جلسہ اتحادی حکومت کے لیے اس وقت گلے کی ہڈی بن چکا ہے اس جلسے کا مقام تو تبدیل کر کے اس کو اسلام آباد سے لاہور میں جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا گیا تو لاہور میں وفاقی حکومت کی جانب سے عطا تارڑ کے ذریعے اس جلسے کو روکنے کے لیے عدالت میں ایک درخواست دائر کر دی گئی پی ٹی آئی کے اس جلسے کے حوالے سے اتحادی حکومت کے اندر پریشانی پائی جاتی ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے کیوں اتحادی حکومت پی ٹی آئی کے لاہور کے 13 اگست کے جلسے سے پہلے ہی پریشان ہوئی بیٹی ہے عطا تارڑ سمیت دیگر کی جلسہ روکنے کی درخواستیں عدالت نے گئی تو یہاں سے پی ٹی آئی کے حوالے سے اور اس جلسے کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ آ گیا پاکستان تحریک انصاف کو ہاکی گراؤنڈ میں جلسہ کرنے سے روکنے کی درخواستیں عدالت کی جانب سے مستعد کر دی عدالت نے ہدایت کی کہ پنجاب حکومت اس بات کو یقینی بنائے کہ جلسے کے دوران کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا تفصیلات کے مطابق رہنمہ نون لیگ اتاتارڈ سمیت دیگر کی نیشنل ہاکی گراؤنڈ میں پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے سے روکنے کی استعداد مستعد کر دی گئی عدالت نے پنجاب حکومت کو ہدایت کی کہ اس بات کو یقینی بنائے جائے کہ نیشنل ہاکی سٹیڈیم کے اس جلسے کے دوران کسی بھی قسم کے نقصان کو روکنے جائے اور ساتھ ہی ہاکی گراؤنڈ میں آسٹرو ٹروف جلد دس جلد لگانے کا حکم دیا گیا نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں تحریک انصاف تیرہ اگست کو ہونے والے جلسے کو رکوانے کے لیے ترخواستوں پر سمات جسٹس مضمل اکتر شبیر نے کی وکیل پی ڈی آئی نے موقع اختیار کیا کہ نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں جلسے کے لیے قانون کے مطابق ڈپٹی کمیشنر سے رجوع کیا گیا اور اجازت لی گئی تھی جس پر جسٹس صاحب کے سسار پر منارے پاکستان میں جلسہ نہ کرنے کی وجہ پر پنجاب حکومت کے وکیر نے کہا کہ منارے پاکستان جلسہ کرنے پر پابندی ہے جبکہ نیشنل ہاکی سٹیڈیم سیکیورٹی کے حوالے سے بہتر مقام ہے جس سے جلسے سے ایک دن پہلے درخواست گزاروں کو کون سا حق متاثر ہوتا دکھائی دے رہا ہے وکیل درخواست گزار نے کہا کہ سپورٹ سپورٹ کے آئین کے مطابق ہاکی گراؤن میں شادی فنکشن یا سیاسی جلسے نہیں کیا جا سکتے کسی اجلاس کے بغیر جلسے کی اجازت تھی گئی اور اختیارات سے تجاوز کیا گیا جو غیر قانونی ہے یہ گراؤن ہمارا قومی احساسہ ہے اس کو جلسوں کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے اس پر پنجاب حکومت کا موقف ہے کہ آسٹرو ٹروف کے لیے ٹینڈر دے دیا ہے جب تک ٹینڈر منظور نہیں ہوگا پروکیورمنٹ نہیں کی جا سکتی اور کھلاری پریکٹس بھی نہیں کر سکتے جس پر جسٹس مضمل نے کہا کہ مال روڈ بھی احساسہ ہے یہاں پر بھی جلسے ہوتے ہیں البتہ یہاں پر فوری طور پر آسٹرو ٹروف لگانے کے عمل کو پورا کیا جائے اور عطادار کی اس ترخواست کو مسترد کر دیا کیا ہے